کہانیہ رومان چور رہس کس سے پیار کرتی ہوا ایلین پندرہ برس کی ایک خوبصورت دبلی لڑکی تھی وہ ہمیشہ یہ گھبرائی گھبرائی سے رہتی تھی اس کو رومانٹیک اپنیاز پڑھنا اور سمدھر کے کنارے ریت پر ننگے پاؤ گھومنا بہت ہی اچھا لگتا تھا وہ کبھی بھی کسی لڑکے کے ساتھ بہت نہیں گئی تھی اور کبھی بھی کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں تھا ماں تھا اس نے کسی کو چوما بھی نہیں تھا ایک رات جب اس کی ماں کام پر گئی ہوئی تھی ایلین گھر پر اکیلی تھی وہ اپنے بستر پر لیٹی ایک کتاب پڑھ رہی تھی تب ہی اس نے باہر کسی کار کے آنے اور رکنے کی آواز سنی اس نے کار کا دروازہ کھلنے اور کسی کے اترنے کی آواز بھی سنی باہر بجری پر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی وہ جلدی سے سامنے کے دروازے کی طرف بھیجی بھاگی اس نے پہلے چین لگائی اور پھر آگنٹک کی دستک کا انتجار کرنے لگی جب کسی نے دستک نہیں دی اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر باہر دکھا لڑکے نے کہا کیا میں تم کو نہیں جانتا ہوں لڑکی نے کہا تم کون ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے ملنے آوگا کہا تھا کہ نہیں میں تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تم کون ہو تم بہت ہی سندر ہو ایلین کیا تم میرے ساتھ میری کار میں گھومنا چاہتی ہو تم کو میرا نام کیسے معلوم چلا میں تو تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں تم اتنی سندر لڑکی ہو اسی لئے میں تمہیں تم میں وشیش روچی دکھا رہا ہوں تمہاری سب سے اچھی سہیلی کا نام میری فرنچ ہے تم میری سہیلی کو کیسے جانتی ہو میں سب کو جانتا ہوں تمہارا نام کیا ہے لوگ مجھے اس ویتھی کہتے ہیں تم ہمارے پڑوس میں تو نہیں رہتے ہو میں یہیں کہا ہوں پر میں نے تو تم کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تم نے مجھے دیکھا ہے پر تم کو یاد نہیں ہے شاید مجھے یاد آ رہا ہے میں یہاں صرف تم سے ملنے کے لئے آیا ہوں تم کتنے ورس کے ہو میں تمہاری عمر کا ہوں علین نہیں تم میری عمر کے نہیں ہو شاید دو ورس بڑا ہوں تم سے اٹھارہ نہیں تم تو زیادہ بڑے لگتے ہو شاید تیس ورس کے یہ کہنا تو پاگلپن ہے نہیں تم تیس ورس کے لگتے ہو میں تمہاری عمر کا ہوں اچھا ٹھیک ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤں اگر تم میرے ساتھ نہیں آوگی تو میں نہیں جاؤں گا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی لیکن کیوں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ کیا تم میری کار میں میرے ساتھ گھومنا نہیں چاہتی ہو نہیں بالکل نہیں لیکن کیوں مجھے گھر پر کام ہے کیا کام ہے ہے کچھ کام تم مجھے مرک نہیں بنا سکتی ایلین تم کو شرم آ رہی ہے کوئی بار تھی لیکن مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی جو مجھے مرک بنانے کا پریاس کرتی ہے اگر ابھی میری ممی آگی اور تم کو یہاں دیکھ لیا تو وہ نہیں آئیں گی کیونکہ وہ کام پر گئی ہیں تم کو کیسے مارو میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں میں تمہیں پسند کرتا ہوں اب تم باہر آگی اور میرے ساتھ گھومنے جاؤگی آج رات تم میرے ساتھ گھوموگی پھر ہوگی کیا تم پاگل ہو کیا میرے ساتھ تم کو بہت اچھا لگے گا میرے جتنا تمہارا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا ہے میں لڑکی کو خوش کرنے کے بہت سے طریقے جانتا ہوں تم مجھے پیار کرنے لگو گی ابھی تم کو نہیں معلوم کہ پیار کیا ہوتا ہے پر تم جان جاؤ گی ایلین کو غصہ آگیا بکواس بن کرو تم پاگل ہو ذرا خود کو تو دیکھو رات کے اس سمیں اکیلے اس گھر میں بند ہو جیسے ایک چھوٹی سی چڑیا گھوصلے میں بیٹھی ماں چڑیا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تم کو اپنے پنک فیلانا سیکھنا چاہیے آلین چھپ رہا ہو نہیں تو میں پولیس کو بلالوں گی تم پولیس کو کیوں بلاؤ گی تم اندر آنے کی کوشش مت کرنا لیکن میں اندر نہیں آ رہا ہوں تم باہر آ رہا ہوں گی اگر تم یہاں سے نہیں جاتے ہو تو میں پولیس کو فون کرتی ہوں لیکن اگر تم پولیس کو بلاؤ گی تو مجھے اندر آ کر تم کو پکڑنا ہوگا کیا تم یہی چاہتی ہو مجھے اکیلا چھوڑ دو تم کسی سمسیہ میں فسنا نہیں چاہتی ہے نا پولیس یہاں سے چلے جاؤ اگر تم باہر آتی ہو تو میں تھوڑی دیر تک تم کو کار میں گھوماؤں گا اور اگر تم باہر نہیں آتی ہو تو مجھے تمہاری ممی کے واپس آنے تک انتجار کرنا ہوگا تم نہیں چاہوگی کہ تمہاری ممی کو کوئی چھتی پہنچے نہیں بالکل نہیں اگر ابھی کوئی تمہارے گھر کو آگ لگاتے تو تم بھاگتی ہوئی باہر میری باہوں میں آ جاؤ گی علین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے آخر اس نے احمد کر کے پوچھے لیا کہاں کیا کہاں ہم کہاں گھومنے جائیں گے تھوڑی جھوڑ سکت جائیں گے میری کار میں یہ وہی نا اچھی لڑکی والی بات اب وہ فون نیچے رکھ دو علین نے کے لیے تو جیسے ساس لینا ہی بہت کٹھن ہو گیا تھا تب ہی لڑکے نے کہا یہ میرا وعدہ ہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں ہوگا علین کے ہاتھ کافنے لگے تھے اور اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے تب ہی وہ بولا ہم رگستان میں جائیں گے وہاں سورج چمک رہا ہوگا اور ہم بہومولی چیزوں کے بارے میں باتیں کریں گے میں تم کو دکھاؤں گا کہ پیار کیا ہوتا ہے آؤں جلدی آؤں اس سے پہلے کہ تمہاری ممی گھر واپس آ جائے میں ان کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا علین کو ایسا لگنے لگا کہ جیسے وہ اگلے ہی سن بے ہوشو کر نیچے گر جائے گی تمہارے ممی اور ڈیڈی تمہارا خیال نہیں رکھتے وہ تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کبھی بھی نہیں جانتے تھے صرف میں ہی تمہارے بارے میں جانتا ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں آؤ جلدی سے میرے ساتھ آؤ علین کا دل بہت ہی تیج تیج دھڑکنے لگا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اب میرے لئے مشکر آؤ اور باہر آجو ہاں ایسے ہی اچھی لڑکی کی طرح آؤ میرے پاس آؤ علین نے دھیرے سے خود کو دروازہ کھولتے ہوئے پایا اور دروازہ کھل گیا اس کو ایسے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی تھی وہ لڑکا اس کی پرتکشہ کر رہا تھا وہ مسکر آ کر بھلا آؤ جلدی کرو ہمارا جانے کا سمعہ ہو گیا ہے لیکن مجھے اپنا کوٹ تو لے لینا دو علین کہتی ہی رہ گئی اور اس نے علین کو اٹھا کر کار میں بٹھا دیا بھول جاؤ کو ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کوٹ کی جرورت نہیں ہوگی اس رات جب علین کی ماں گھر واپس آئی گھر میں کوئی نہیں تھا اس نے پولیس میں بیٹی کے گمہنے کی ریپورٹ کر دیا کچھ سمیتا کھوچ کرنے کے بعد پولیس نے مان لیا کہ وہ بھی ایک ایسی انہ ترونی تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی لیکن علین کی ماں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا وہ بہت جگہوں پر گئی اور بہت سے لوگوں سے ملی ایک تانترک نے اس کو بتایا کہ علین ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے ریت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی اور وہ اس تھان پانی کے پاس تھا ماں ہر رات کو یہ گھر کی بتیاں جلا کر ہی رکھتی تھی اس آشا میں کہ کسی رات علین واپس گھر آ سکتی تھی کئی مہینوں کے بعد پولیس کو ریگستان میں ایک قبر ملی وہ قبر ایک پیڑ کے نیچے تھی ایک جھرنے کے پاس ان کو اس قبر میں ایک ترون لڑکی کا اسٹھی پنجر ملا بس اتنی ہی رہ گئی تھی سندر علین مطروں جوان بیٹیوں کو ہمیں درندوں سے ہمیشہ بچانا چاہیے یہ درندیں ہماری سماج کے صدد سے ہوتے ہیں بہت امیر اور بہت معصوم سے دکھنے والے ہیں وہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بہلا فسلا کر لے جاتے ہیں اور پھر ان کا بلات کر کر کے ان کو مار ڈالتے ہیں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو گھر پر اکیلا مت چھوڑا کیجئے چاہے آپ کا گھر کتنا بھی سرکشت کیوں نہ ہوا نہ جانے درندے کس روپ میں آ جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ